اختیارات سے تجاوز پر ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد ارفان نواز میمن میس کنڈکٹ کے مرتقیب قرار دیا گئے ہیں اختیارات سے تجاوز پر ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد ارفان نواز میمن میس کنڈکٹ کے مرتقیب قرار پائے ہیں اختیارات سے تجاوز کرنے پر میس کنڈکٹ کے مرتقیب قرار پائے ہیں ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد ارفان نواز میمن میس کنڈکٹ کے مرتقیب قرار پائے ہیں اختیارات سے تجاوز کیا ان کا ناجائز استعمال کیا اور ڈیپٹی کمیشنر عرفان نواز میمن میس کنڈکٹ کے مرتقب قرار پائے ہیں اور انہیں چھے ماہ قید کی سزا سنا دی گئی ہے اختیارات سے تجاوز پر ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد عرفان نواز میمن میس کنڈکٹ کے مرتقب قرار پائے ہیں چھے ماہ کی انہیں قید کی سزا سنا دی گئی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ساکی بشیر سے جی ساکھے بتائیے گا آج کی اس کاروائی بارے جی اسلامباد ہائی کورٹ کے جیسٹس بابر سرطار نے ٹیپٹی کمیشنر اسلامباد کو نسکنڈکٹ کا مرتقب قرار دیا ہے اور چھے ماہ قید کی سزا سنا دی ہے ایس ایس پی اپریشن جو ہیں ان کو بھی نسکنڈکٹ کا مرتقب اسلامباد ہائی کورٹ نے قرار دیا ہے اور چھے ماہ جو ہے وہ ان کو قید کی سزا سنا دی ہے یہ توہیلیں عدالت کا کیس تھا شہر یار افریزی کا جو ایم پیو تھا اس پر اختیارات سے تجاوز پر اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے یہ کیس سنا تھا اور انہوں نے توہین عدالت کی کاروائی شروع کی تھی اور عدالت نے یہ کہا تھا کہ جو ٹیپٹی کمیشنر اسلامباد ہیں ارفان نواز میمن، ایس ایس پی، اپریشنز، ایس ڈی پیو اور ایس ایچو چار جو افضان تھے ان کے خلاف یہ کاروائی شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد عدالت کی جانب سے ٹرائل چلایا گیا آج محفوظ فیصلہ سنایا گیا اور ابھی عدالت نے جو سزا ہے وہ ایس ایس پی اپریشنز، جو ڈی سی اسلامباد کو جو قید کی سزا سنائی ہے شہ ماہ قید کی سزا سنائی ہے میس کنڈکٹ کے مرتقب قرار دیے گئے ہیں اور اس وقت ٹیپٹی کمیشنر اسلامباد اور آئیٹی اسلامباد جو ہے وہ کمرہ عدالت کے باہر جو ہے وہ جا رہے ہیں موسیقی